جہاں پر وزیر اطلاعات سینیٹر شیبلی فراز، وزیر خارجہ اور معوین خضوصی ڈاکٹر موید یوسف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کشمیریوں پر کیا بیتی ہے اور کس قرب کی کیفیت سے انہیں ایک سال گزارا ہے آج ہم حکومت پاکستان کی طرف سے کشمیر کے سفیر عمران خان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر، جمہو کشمیر اور آزاد کشمیر کے کشمیریوں کو اور پوری دنیا میں جو رہ رہے ہیں کشمیری چاہے برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں ان کو ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں یک چہتی کا اور مطرف ہیں آپ کی سات تہائیوں پر محیط جو آپ کی جد و جہت ہے جو آپ کی کاوشی ہیں حق کے خود ارادیت کے اپنے مقصد کے حصول کی پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی آج بھی کھڑی ہے اور انشاءاللہ آخری فتح تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کی تاریخ میں کونوں بتانے والا کشمیریوں کی تاریخ کشمیری مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں بہت بہتر جانتے ہیں جن کا لہو شامل ہے جد و جہد میں اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے لیکن پانچ اگست دو ہزار انیس اس جد و جہد کا ایک نیا موڑ ہے ایک نئے باب کا اضافہ ہوا اور وہ جو ہے کشمیریوں نے جو ہندوستان نے کیا انہوں نے ان کا تشخص مٹایا ان کا جھنڈا چھینہ ان کی آئیڈنٹیٹی ختم کی سٹیٹ آف جمہو ان کشمیر کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی لوگوں نے قبول نہیں کی ایڈبلسٹریٹیو لی ان نے کر دیا بزور بازو لیکن ذہنی طور پہ کشمیریوں نے اس کو قبول نہیں کیا چاہے وہ ہندو پنڈت ہے چاہے وہ بودست ہے جو لدہ کرینے والا ہے اور چاہے وادی میں رہنے والا مسلمان ہے کسی نے ذہنی طور پر نہ اسے تسلیم کیا ہے نہ قبول کیا ہے اور ان کی جد و جہد جاری ہے اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈیسپیوٹیٹ ٹیورٹی جس کو متنازع علاقہ ہم نہیں سلامتی کامسل کی قراردادے کہتی ہیں اس کو اس نے ہندوستان نے بھارت نے آلیس سرکار نے بی جے پی سرکار نے اپنے اندر زم کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ کشمیریوں نے مسترد کی ہے پاکستان نے مسترد کی ہے پھر انہوں نے پروملگیٹ کیا ری آرگنائزیشن ایکٹ اور اس کے ساتھ دومیسائل رولز اٹیچ کیے مقصد کیا ڈیموگریفک چینج واحد ہندوستان کی مسلم اکثریت سٹیٹ کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا ایک ان کا پروگرام وہ کھل کے ان کے ارادے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آگئے ہیں آج جمہو و کشمیر کی زمینی سیچویشن کیا ہے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں میں آپ کی خدمت بیعث کرنا چاہوں گا کہ آج دنیا جانتی ہے برملہ اظہار کرے یا مسلحت کی یا کمرشل انٹرسٹ ان پر حاوی آ جائیں اور وہ خاموشی اختیار کریں لیکن ذہنی طور پر جانتے ہیں کہ دنیا کا موسٹ ملٹرائز زون اگر کوئی ہے تو وہ مقبوضہ جمہو و کشمیر ہے دنیا جانتی ہے کہ آج بھی یہ جو مرجی تاثر دینے کی کوشش کریں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ آج بھی جاری ہے انٹرنیٹ کھولا وہ بھی دکھا رہے والا دکھا رہے والا اور دنیا جانتی ہے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آج بھی سسپنڈڈ ہیں موتل ہیں اور ان کو فنڈمنٹل رائٹس سے جو ہیں کشمیری ڈپرائیفٹ ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ اور دنیا آپ زیادہ جانتی ہے کووڈ نائنٹین آنے کے بعد کہ لوکڈاؤن کی تکالیف کیا ہوتی ہیں معاشی انسانی نفسیاتی تکالیف کیا ہوتی ہیں اور آج دنیا کو احساس کرنا ہوگا کہ ہم تو چار پانچ مہینوں میں بیزار ہو گئے یہ ایک سال سے ڈبل لوکڈاؤن میں ہیں پانچ اگست دوہزار انیس اور اب آنے والا ہے پانچ اگست دوہزار بیس ایک سال کا ڈبل لوکڈاؤن اگر برداشت کرنا پڑ جائے تو امریکہ برطانیہ کینڈا یورپ کے لوگوں سے جو علمبردار ہیں انسانی حقوق کے میرا ان سے سوال ہے آپ پر کیا بیٹے گی جو وہ اس وقت بھگت رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے کچھ اقدامات لیے اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس مسئلے کو ہم اجاگر کریں اور الحمدللہ کافی حد تک اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے اور اس کا سہرہ آپ سب کے سر جاتا ہے نیشنل میڈیا کا رول اس میں کمال کا تھا گو بیچ میں کچھ لوگوں نے ڈائیورجنری ٹیکٹکس ہوئی وہ دھرنا آ گیا بڑے غلط وقت پر آیا ایٹینشن ڈائی ووٹ ہو گئی اندرونی سیاست نے غلبہ پا لیا لیکن یہ ایشو اور اس کا قوض اور اس کی سچائی سے کوئی انکار نہیں کرتا اور آپ نے اپنے کلم کے ذریعے جو کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ تاریخ اس کو اکنالج کرے گی عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کا جو چوہتروں اجلاس تھا جو انہوں نے ان کا مقدمہ پیش کیا ثابت کر دیا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں اور ان کی آواز انہوں نے اس فورم پر بلند کی جہاں کچھ عرصہ پہلے کی ورڈ جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہو گیا تھا اور کشمیر کو بوجو بیک برنر پر ڈالا گیا اور یہ ہماری پالسی کا حصہ ہو گیا تھا یہ پاکستان کی حکومتوں کی پالسی کا حصہ تھا اور آپ نے دیکھا ہماری سپوکس پرسن تسریم اسلام صاحبہ نے اپنے ایک انٹریو میں کہا کہ ہمیں ہدایات تھی کہ ہم کشمیر کے بارے میں ہم نے ہاتھ ہلکا رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوہ میں کیونکہ ڈیموکرسیز ہیں نا یورپ اور جو یورپین ڈیموکرسیز ہیں وہ ہیومن رائٹس کی بڑی قائل ہیں تو پچھلے سال جب میں جنیوہ گیا میری تقریر ریکارڈ کا حصہ ہے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں آپ کو دستیاب ہوگی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح ہم نے انسانی حقوق کا جو پہلو ہے جو ان کے دل کے قریب ہے اس کو جاگر کیا اور لوگوں نے تسریم کیا اور ہندوستان کا جو وہاں مندوب تھا وہ اپنا چیہرہ چھپاتا پھر رہا تھا بیکوز وہاں اس کو کوئی ریسپٹیو ایک آڈینس نہیں مل رہی تھی اسی طرح OIC تین میٹنگز ہوئی ہیں اور مؤثر ہوئی ہیں کانٹیکٹ روپ کی اور جو بھی آخری حالیہ میٹنگ ہوئی ہے یہ کوئٹ کے دنوں میں اس میں میں شکر گزار ہوں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا ترکی کے وزیر خارجہ کا آزربائیجان کے وزیر خارجہ کا ان سب نے جس انداز میں ہمارے موقف کی تائید کی اور جوائنٹ ہمارا سٹیٹمنٹ جو انہوں نے ایکسپٹ کیا وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے الحمدللہ اسی طرح میں کہوں گا کہ آئی پی یو پارلمنٹس اینڈ ڈیموکرسیز کو ہینڈ ان ہینڈ آئی پی یو میں اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یو ایس کانگریس میں تین ہیرنگز ہو چکی ہیں پچاس ہی کانگریسمنٹ نے اس پر اپنا اظہار کیا ہے ہومن رائٹس کی وائلیشنز پر پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا پہلے جو آج ہوا ہے آپ دیکھیں یورپین یونین میں یہ مسئلہ جس شد و مد سے اٹھایا گیا اور ان کی ہومن رائٹس کی سب کمیٹی نے اس پر جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھیں کہ ہاؤس آف کومنز میں جو ہوتا اور ان کا جو آل پارٹیز گروپ ہے پارلمنٹری گروپ آن کشمیر اس میں میں خود گیا اور میں شکر گزار ہوں ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کے گیا اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی اس میں نون بھی تھی اس میں سب تھے مشاہد حسین صاحب کا اس پر رول تھا شریر رحمان صاحبہ کا اس پر رول تھا اس میں آتاو رحمان صاحب مولان آتاو رحمان صاحب اس میں ہمارے ساتھ تھے ایم کیو ایم کے دوست ہمارے ساتھ تھے تو سیاسی یہاں دھڑے بندیوں کے باوجود کشمیر کے مستے پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا سب قیادت کو انہوں نے مل کر جو میرا کی نوٹ اڈریس تھا سب نے کہا کہ وزیر خارجہ نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے تو الحمدللہ ہندوستان جو ہمارے اندر ناچاکی پیدا کرنا کی کوشش کرتا ہے اس کو موکی کھانی پڑی اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں ہوا ہاؤس آف کومنز میں ہاؤس آف لارڈز کے لوگ تھے اور جتنی پارٹیز ہیں کنزروٹیو لیبر لیبرل ڈیموکریٹ سب موجود تھے اب جناب میں سمجھتا ہوں اس اگر ایک سال کے ایسے کو آپ دیکھ لیں جو تقریباً ہونے والا ہے اگر صرف عمران خان صاحب کی اور مصروفیاتی تو ہیں ایک سو بیس سے زیادہ ان کی انگیجمنٹس ہیں کشمیر سپیسیفک ان کے انٹریوز ان کے گلوبل لیڈر سے ڈیپلمیٹک آٹریچ ان کے خطوط ان کے انگیجمنٹس یہ کوئی محمولی بات نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے رسپانڈ کیا ہے ہماری بہت سی فرنڈلی کانٹریز نے آپ نے صدق اردوگان کی تو جوائن سیشن کی جو تقریب تھی آپ اس میں موجود تھے آپ نے سنی جو الفاظ انہوں نے ادا کیے جو انہوں نے ترک قوم کی جو وابستگی اس مسئلے کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے جوڑی وہ تاریخ کا اور ہمارے ریکارڈ کا حصہ بچ چکی ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کھل کر ہیومن رائٹس ووچ ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہے جتنی تنقید ہندوستان کی غاصبانہ پولیسیز پر اس ایک سال میں ہوئی ہے آپ انٹرنیشنل میڈیا کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں آپ چلے جائیے میری بات پر یقین نہ کیجئے آج سے چار سال پہلے اٹھا لیجئے ریکارڈ کو دیکھئے کتنی خبریں جھپی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں اور اس ایک سال کا مطالعہ کر لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹرنیشنل میڈیا کتنا کرٹیکل ہے جو شائننگ انڈیا جو ہے جو اس کی شکل تبدیل ہوئی اور برننگ انڈیا آج دکھائی دے رہا ہے آگ سلگ رہی ہے ہر کونے میں نورت ایس سے لے کے مقبوضہ کشبیت تک میرے دوستوں پھر ہم نے اس مسئلے کو جو اس کی جہاں بنیاد رکھی گئی اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل سیکرٹی جنرل اقوام متحدہ یہاں تشریف لائے اور جو انہوں نے کہا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے پریس کانفرنس میں آپ میں سے بہت سے لوگ موجود تھے ان کا موقف اقوام متحدہ کا موقف یون چارٹر پہ کیا کہتے ہیں قراردادوں پہ ان کا کیا بہت ہے وہ کہتے ہیں جی پرانی ہو گئی نہیں پرانی نہیں ہوئی تجرید اہد ہوئی جب سیکرٹی جنرل تشریف لائے اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اور وہ ان کا اقوام متحدہ کا موقف تھا اسی طرح میں نے کوشش کی کہ خطوط کے ذریعے اور میں نے ایک نہیں کم از کم نو حد میں on record لکھ چکا ہوں to the secretary general of the UN to the president of the security council اب لوگ کہتے ہیں یہ خطو کی ان خطو سے حاصل کیا ہوا آپ پڑے لکھے لوگ ہیں اور آپ کی تاریخ پر نظر ہوتی ہے ہم ہوں گے نہ ہوں ہم شاید نہیں ہوں گے کل لیکن وہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ کا جو موقف ہے وہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے جو اس وقت کے سلامتی کاؤنسل کی جو قراردادیں تھی جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے اور اس زمانے میں جو وزارت خارجہ جن کے پاس کلمدان تھا اور ہمارے ڈپلومیٹس نے جو انہوں نے وہاں کاوشے کی آج ان کو ہم کوٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے آگیومنٹس کا سہارا بنتے ہیں تو یہ خطوط جو ہیں انشاءاللہ ہماری منزل کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ اس ایک سال میں سلامتی کاؤنسل میں تین مرتبہ اٹھایا گیا اور کتنے عرصے بعد پچپن سالوں کے بعد لوگ کہتے ہیں جی کشمیر تو یہ کونسی نئی بات ہے پھئی پچپن سال کیوں نے اٹھایا گیا سلامتی کاؤنسل یہی تھی پاکستان کا موقع وہی تھا قراردادیں وہی تھی گرد اور دھول کے نیچے دب گئی تھی آج وہ دوبارہ اجاگر کی گئی ہیں اور اس کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ پاکستانی قوم کو وزیرعظم عمران خان کو جاتا ہے پھر آپ ورلڈ لیڈرز کے سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھئے آپ ہماری فرنڈلی کانٹریز ہیں چین ہے ترکی ہے ایران ہے ملیشیا ہے آپ ان کو اٹھا کے دیکھئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے پھر آپ دیکھیں جو آرٹیکلز رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا میں پہلے آج کر چکا پھر ہیومن رائٹس بوڈیز کا جو موقع پہ ہے اور پھر مت بھولیے کہ اس ایک سال میں دنیا کے داروں خلافوں میں ہمارے مشنز نے اور ڈائیسپورا نے جس میں کشمیری اور پاکستانی شامل ہیں اور کہیں کہیں تو سکھ بھی شامل ہوئے جو انہوں نے کردار ادا کیا سڑکوں پہ آکے چوراہوں پہ کھڑے ہوکے اس کی اگر کوئی مثال ہے تو پلیس مجھے کوٹ کیجئے گا اگر اس شد امد سے پہلے اٹھائے گئے اقوام متحدہ کے جلاس پہ امران خان جب جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں پچیس ہزار کا مجمع باہر کھڑا ہوتا ہے اگر پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں اتنا بڑا مجمع پہلے کبھی کٹھا ہوا ہے تو کم اکم میں یہ میری نالج میں ضرور اضافہ کیجئے گا تاکہ میں اس سے رہنمائی حاصل کروں اور دیکھوں کہ ہمیں مزید کوشش کیا کرنی ہے میں وزیر خارجہ پہلے بھی رہا ہوں اور اب بھی دیکھا ہے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا فرق تھا جیسے دن اور رات میں ہو کیوں کلیارٹی ہے بالکل امران خان میں کلیارٹی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اور دفتر خارجہ میں کلیارٹی ہے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے اسی طرح میں ارز کرتا چلوں کہ آج الحمدللہ چولی انٹرنیشنلائز ہو گیا یہ ایشو اب آئیے پانچ اگرز دو ہزار بیس جو آنے والا ہے میں ارز کرنا چاہوں گا ہم نے پاکستانیوں اور کشمیریوں اور میں امہ سے بھی کہوں گا مل کر ہم نے ایک پیغام دینا ہے کشمیریوں جن کے ریزولف کو جن کی سپیرٹ کو کرش کرنے کی اور ریزولف کو توڑنے کی ہندوستان نے بے پناہ کوشش کی ہے جبر سے سرچ اینڈ کارڈن آپریشن سے شہادتوں کے بعد جو ان کی میتیں ہیں والدین کو نہ دے کر بلا وجہ بچوں کو اٹھا کر بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کا ریزولف وہ نہیں توڑ پائے اور نہیں توڑ پائیں گے یہ خیال ہے ان کا آپ تباہ سکتے ہیں مٹا نہیں سکتے یہ نقوش مٹنے والے نہیں ہیں اتنا لہو جا چکا ہے اس دھرتی میں اس وادی میں نہق بہ چکا ہے وہ بولے گا خون بولتا ہے اور وہ خون بولے گا میرے دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج چتنی مقبوضہ کشمیر کی قیادت ہے کشمیری میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں لیکن آج پابندے سلاسل ہے آج وہ قید میں ہیں آج وہ جیلوں میں ہیں آج ان کا سانس لینا مشکل ہے آج ان پر تشدد ہو رہا ہے بچوں کو پیٹا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے سید علی گیرانی ان کی عمر کو دیکھئے اور ان پر جو جبر ہے اس کو دیکھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی وہ قربانیاں دے رہی ہیں آج میں بیسیت پاکستان کے وزیر خارجہ کشمیریوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ اس اس کے اصل حقدار اس مومنٹ کے آپ ہیں آپ لیڈ کریں ہم فالو کرنے کے لئے تیار ہیں آپ آگے ہوں کشمیری چہرہ آگے ہو میں فخر سے کشمیری چہرے کے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہوں لیکن جب تک آپ آبندے سلاسل ہیں جب تک آپ کی زبانوں پہ تعلے لگائے گئے ہیں جب تک کمیونکیشن بلیک آؤٹ ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ترجمانی بھی کریں گے آپ کی آواز بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اس جذبے کو اس حریت کو بالکل دبنے کی اجازت دیں گے اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک رینج آف ایکٹیوٹیز پلان کی ہے اس پانچ اگست کو اور ایک پورا ایکشن پلان مرتب ہوا ہے میں شکر گزار ہوں مہجیوس صاحب آپ کا آپ کے نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن کا میں شکر گزار ہوں شبی فراد صاحب کا ان کی منسٹری کا جنہوں نے اس کو مل کے فورن آفیس کی رہنمائی فرماتے ہوئے ایک پلان مرتب کیا ہے اور انشاءاللہ اس سال پانچ اگست کو پوری قوم اور جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری بس رہا ہے دنیا میں ہم پانچ اگست کو یوم استحصال منائیں گے استحصال کا پورا سال ہوا ہے اور ہم پانچ اگست کو استحصال کے سال کا ہم اس کو اجاگر کریں گے اور تجدید اہد کریں گے کشمیریوں کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے ہماری منزل سری نگر ہے انشاءاللہ منزل ہماری نظر سری نگر پر ہے اور یہ کشمیر ہائیوے جو ہے اس کا نام انشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں پانچ اگست سے اس کا نام ہو جائے گا سری نگر ہائیوے یہ وہ شارعہ ہے جو ہمیں لے کر جائے گی سری نگر تک انشاءاللہ اور وہ دن دور نہیں کہ جب سری نگر کی جامعہ مسجد میں آپ نے تعلے لگا دیئے ارس مسجد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں شکرانے کے نفاق نوافل جو ہیں وہ پاکستانی اور کشمیری مل کے ادا کریں گے وہ دن دور نہیں اللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا انشاءاللہ پھر لائن اف کنٹرول پر تم سو بمباری کرتے چلے جاؤ تم سو شلنگ کرو فائرنگ کرو نہ کشمیری وہاں چھکے گا اور نہ افواد پاکستان پیچھے ہٹیں گی انشاءاللہ اور ہم نے لائن اف کنٹرول پر فیصلہ کیا ہے انٹرنیشنل جنرلس کو لے کر گئے ہیں پارلیمنٹیرینز کو لے کر جا رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ لائن اف کنٹرول پر ان کی حرکتیں کیا ہیں اور ہمارے لہتے لوگوں کو ان فیملیز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں ان وٹمز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں جن کو وہاں شہید کیا گیا معذور کیا گیا ڈسیبل کیا گیا ان کے ساتھ اظہار یا جہتی کیلئے جا رہے ہیں انشاءاللہ ایک نیا سٹیمپ اور وہ دیکھیں آپ نے تصویر دیکھی ہے وہ معصوم بچہ جو اپنے نانا کے لاشے پر چھاتی پر بیٹھا ہے اتنا معصوم تو اس کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے اور وہ ہندوستانی فوجی جو اس پر بندوق تانے کھڑے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی مضمون اس کی اس سے بہتر اکاسی کر نہیں سکتا جو اس ایک تصویر نے اکاسی کر دی دل تہل گیا اور اگر آج بھی دنیا کا کانشنس نہیں جاتا تو پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے تو میں یہ کہتا چلوں پاکستان نے اس کو اس واقعے کو تاریخ کا حصہ بنانے کیلئے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے نقشے پر ایک سٹیمپ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جاری کریں گے پانچ اگست کو وزیراعظم پاکستان مضفر آباد میں آزاد جمہو کشمیر کی اسیمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں پانچ کو انشاءاللہ پانچ کو ان کا ایک تاریخی خطاب ہوگا یک جہتی کا اور ایک خاص پیغام ہوگا ہندوستان کے جو مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کے لیے پیغام ہوگا ہماری نظر یہ پوری قوم یک جہتی ہے ہماری نظر اب وہاں ہے جہاں ہونی چاہیے ہم سری نگر کی طرف ہماری آنکھ ہے ہماری نظر ہے ہماری منزل ہے اور انشاءاللہ وہ پیغام جائے گا پھر سولیڈیریٹی یک جہتی کی واکس ہوں گی اور قائدین ہم توقع کرتے ہیں کہ سینئر قائدین ہر صوبے میں اس کی خود قیادت فرمائیں گے اگر وہ کشمیری کے قوض سے منسلک ہیں اور کہتے ہیں صرف لفاظی نہیں دل سے کہتے ہیں تو پھر میں ان سے گزارش کروں گا مہت دبانہ گزارش کروں گا کہ انہیں خود پورے ایم ایس کو ایم پی ایس کو منسٹرز کو چیف منسٹرز کو یک جہتی کے طور پر پیغام کے طور پر ان واکس میں شامل ہونا چاہیے پورے پاکستان میں ایک منٹ کے لیے سائلنس خاموشی اختیار کی جائے گی کئی دفعہ کہتے ہیں نا خاموشی کا جو شور ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے اس کا جو پیغام ہوتا ہے نا that silence it speaks اور وہ پیغام بھی انشاءاللہ جائے گا ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنے ڈپکومیٹک ریچ کو اور بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور بڑھا رہے ہیں انٹرویوز ہوں گے ناشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ پرائمسٹ صاحب کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں دیگر ہمارے قائدین جو ہیں پارٹی کے وہ کریں گے اور ان کو ارگنائز کیا جا رہا ہے خطوط جو ہیں گلوبل لیڈرز کو لکھے جائیں گے آہاتہ کیا جائے گا اس ایک سال کا اور ان کی خدمت میں بتایا جائے گا کہ زمینی حقائق کیا ہیں اور ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ان کی آنکھوں میں دھول جو پھینکنے کی کوشش کر رہی ہے حقیقت کیا ہے اسی طرح آپ ایڈز جو ہیں وہ مختلف انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں ان میں آپ ایڈز چھپوائے جا رہے ہیں اور اس کا پورا ایک پلان ہے سیمینارز ارگنائز کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کیونکہ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے بعد اب سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ایک افیکٹیو مینز اف کمیونیکیشن ہو گیا ہے کیونکہ ہر گھار ہر ہتھیلی میں ہے نا وہ اور پیغام اپنے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ہم نے پوری ایک پانچ اگست کی ایک سوشل میڈیا کیمپین ڈیزائن کی ہے اور پوری سوشل میڈیا پر ہم کو کشبیریوں کے اصل حقائق ان کے ساتھ جو اٹروسٹیز کی جا رہی ہیں اس کی پوری داستان جو ہے ظلم کی داستان جو ہے وہ پوری سوشل میڈیا پر اس کیمپین کو اجاگر کیا جائے گا ہمارے جو میموز ہیں ہم یو این کے ریپرزنٹیوز ہیں ان کو پیش کریں گے ہمارے ایمبیسٹرز جو ہیں میں نے بالکل واضح ہدایت دی ہے جتنے ہمارے مشنز ہیں اور میری ایک ایک مشن پر آنکھ ہوگی اور میں ایمبیسٹرز سے گزارش کر رہا ہوں I want to see them active I want to see them active this is the cornerstone of Pakistan's فورم پولیسی اور کوئی اس میں غفلت نہ برتے میری ان سے گزارش چیہ ہوگی کہ ہمارے جتنے ایمبیسٹرز ہیں وہ صرف اپنی ہائی کمیشن میں ایمبیسی میں ایک تقریب ملکت کرنا نہیں مجھے صرف تقریب نہیں چاہیے مجھے انگیجمنٹ چاہیے وہاں کی لوکل میڈیا کے ساتھ تاکہ وہاں کی پبلک کو سنسٹائز کیا جائے مجھے ان کے ٹویٹس چاہیے مجھے ان کے بیپرز چاہیے مجھے ان کے پروگرامز میں ان کی شمولیت چاہیے میں دیکھتا ہوں کس ایمبیسٹرز کی کتی رسائی ہے جو پاکستان کا چیرہ ہے وہاں وہ کر رہا ہے کیا is he twiddling his thumbs or is he doing something for this cause and I want to see کس ایمبیسٹر نے کس میڈیا کے ساتھ کتنا انگیج کیا ہے رپورٹ کریں to the to the to the South Asia desk and I want to see کس نے کس نے کیا کیا ہے FM Direct کا میں نے ایک ایپ لانچ کیا ہے I want to see and send your activity directly to me all missions abroad کس ایمبیسٹر نے کیا کیا ہے کس نے انگیج کیا ہے اور میں خود اس کو مونٹر کروں گا اور میں خود اس کو دیکھوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے لفاظی نہیں چاہیے کام چاہیے اب اس کے ساتھ میں یہ بھی عز کرتا چلوں کہ انشاءاللہ awareness campaign banners posters think tanks think tanks میں میں ان سے گزارش کروں گا our ambassadors go and speak آپ پڑے لکھے لوگ ہیں اب پاکستان کا وہاں چیرہ ہیں you represent the country you should be seen engaging in think tanks and I want to see کس نے کس think tank میں جا کے کوئی آپ کو بلاتا بھی ہے اگر آپ کو بلاتا نہیں ہے تو کیوں نہیں بلاتا پیارے میں کمزوری ہے نا کھوی مجھے سننا ہی نہیں چاہتا کیوں نہیں سننا چاہتا تو اس لیے میں دیکھنا چاہوں گا کون کس think tank میں گیا اور اس نے ہمارا کشمیر کم و قدمہ کس انداز میں پیش کیا photo exhibitions ہوں گی car rallys ہوں گی اور کینیڈا میں میں نے سنا کہ انشاءاللہ بڑی ایک زبردست کوویڈ کے باوجود کینیڈا میں ایک بڑی زبردست طریقے سے car rally جو ہے وہ plan کی جا رہی ہے street protest ہاں ہمیں احساس ہے ہمیں احساس ہے کہ کوویڈ 19 کی situation ہے اور s-o-pies ہیں اور ہر ملک کے s-o-pies ہیں ہم نے ان کا احترام بھی کرنا ہے اور street protest بھی کرنا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں ماری پڑی لکھی ہماری community ہے تو اس کو manage کر لے گی اور پہتر طریقے سے کرے گی انشاءاللہ تو in conclusion میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں بہنوں تم تنہا نہیں ہوں تمہیں تنہائی کی طرح دھکیلہ ضرور گیا راستے بنگ کر دیئے گئے حتیٰ کہ ہندوستان کے civil society پکار رہی ہے راہول گاندی کو نہیں جانے دیا جارہا ائرپورٹ پہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے اگلے جھات پہ اٹھا کے باپس پھیک دیا جاتا ہے ڈلی تو ہمیں احساس ہے کتنی مشکلات ہمیں پتہ ہے کہ کتنا آپ کو دبایا جارہا ہے لیکن بلکل یہ پیغام آپ کے پاس جا رہا ہے ہمارے جو ائر ویوز سے جا رہا ہے ریڈیو پاکستان سے جائے گا سوشل میڈیا سے جائے گا پاکستانی ٹیلیویجن چینل سے جائے گا آپ تنہا نہیں ہیں ہر پاکستانی گھرانہ ہر پاکستانی بچہ ہر پاکستانی بزرگ ہر پاکستانی مستور پانچ اگست کو اپنے گھر کی بیٹھک میں کشمیریوں تمہیں پکار رہی ہوگی تمہاری آواز بلند کر رہی ہوگی جو دادیاں ہیں جو نانیاں ہیں اپنے نواسوں کو اپنے پوتوں کو بتائیں گی یہ مسئلہ کشمیر کیا ہے قائد آزم کیوں محمد علی جنا اس کو پاکستان کی شہرک کہتے تھے کیوں عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے ملک کا مستقبل میرے پانی میرے لینہاتے سبز کھیت جو ہیں اس کے لیے کیوں کشمیر ضروری میرے لئے ضروری ہے کیوں میرا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے یہ ایک ایک بچے کو ہم نے بتانا ہے نئی نسل کو یہ پیغام منتقل کرنا ہے ہمارے بزرگ چلے گئے بہت سے مجاہد اول جو ہیں وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں ان کا بیٹا تو ہے اس کے بیٹے کا فرض ہے کہ اگلی نسل میں اس بات کو منتقل کر جائے اس کے سینے میں جو راز ہیں وہ اگلی نسل کو منتقل کر جائیں اور اس لیے ہم نے یہ پانچ اگست جو ہے اس شد امت سے منانے کا فیصلہ کیا ہے میری خواہش ہے کہ پوری قوم اس میں شامل ہو محید صاحب بھی کچھ بات کریں گے شیب بھی باہیم کریں شکریہ شاہد صاحب آپ نے بڑے محسن طریقے سے بڑے قرارت دلے کے آپ نے اپنا خیالات کے ساتھ کیا رشمیر کے حالے سے میں دور کی مقصر بات کروں گا یہ ہے کہ رشمیر کے ساتھ ہم یجیتی مازم میں کرتے آئے ہیں لیکن برقسمتی سے بھی شاید اس یجیتی میں ہماری پچھلی ادوار میں وہ متحرد اور وہ اس میں ایک وہ بلوال نہیں تھا شاید جس کی وجہ سے بھارت کو غلط ٹیمی ہوئی اور اس نے وہ اقدام کیا جو کہ اس نے کیا اب میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ باتیں تو سب شاہ صاحب نے کرنی ہیں کہ اس نئی جہدہ جہدہ آزادی میں جو ایک نئی روپ مونکی ہے پرائم سٹر امران پھان نے اپنے یونیٹیب نیشن کی خطاب سے تو اس وقت سے لے کر اور اب تک ہم نے جو بھی اقدام اٹھائے ہیں جو بھی ہم نے اس میں اس کو نئے طریقے سے ری ڈیزائن کیا ہے اپنی اس سولیڈائیٹی کو اس جہدی کو کشمیری عوام کے ساتھ بلانے کی تو اس میں ہماری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ اگر ہم پورے جوش ونگلے کے ساتھ اس پانچ اگرس کو کشمیری پرچم اگر ہیں تو وہ بھی اپنے گھروں پہ لہرہ ہیں میرے جو لکھنے والے کورنیسٹ ہیں دوست ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ آرٹیکلز لکھیں اور جو میڈیا ہے وہ بھی ظاہرہ ایک بڑا مفصل سا ایک پروگرام ہے جو آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اب یہ بات ویسے نہیں رہے جس طرح کے دوستہ ستر ساتھ سے تھی اور انشاءاللہ کشمیر کے عوام کشمیر اب وہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے ہماری حکومت کی پوری سپورٹ ہے پوری کنوکشن ہے پوری کمیٹمنٹ ہے تو یہ ایک اس ریپرس تھی کہ آپ پوری کنوکشن ریپرس کریں کہ وہ مارچ اگست کو اس میں بھرپور حصہ لیں جہاں بھی جو ہو رہے مہین ریپرس کرتا ہوں بڑے جامع طور پہ مزیر خارجہ نے آپ کو پس منظر بھی بتا دیا پانچ اگست کا بھی بتا دیا میں صرف مختصرا ہمیں آئندہ سامنے لانی ہے لانی چاہیے اور ایک ہو کے اس پہ چلنا ہے اور میں آغاز کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا شکریہ آدھا کر کیونکہ ایسا ایشو ہے جس پہ کوئی تفریق نہ تو کبھی ہو سکتی ہے نہ ہونی چاہیے اور ہماری باقی گفتگو شنید میری میڈیا کے دوستوں سے شیدی صاحب اور میں کل بھی بلکہ ایک باتشی ہو رہی تھی تو مکمل سپورٹ اور یقجہ کی اس پہ ہمیں نظر آتی ہے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں ہی تو یوم استحصال وزیر خاجہ نے آپ کو بتایا اس نام سے ہم اس دن کو یاد کر رہیں گی کہ استحصال کو ایک سال گزر جائے گا بدکس وطی سے پانچ اگست کو اس دن ہوا تو ایک راسوانہ قبضہ جو ہندوستان کی بربریت ہے وہ تو پہنے سے چل رہی تھی لیکن اس دن ایک ملٹری سیج جو ہے وہ ہندوستان نے ری انفورس کی یہ کشمیر سیج دے اگر آپ انگریزی کی اسطلاع دیکھیں ایک اور بات میں واضح کر دوں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بات 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 کرتے ہیں انڈین اوکیوپائیڈ کشمیر وہ ایسے لگتا ہے جس طرح ہندوستان جو ہے وہ ایک علاقہ ہے جس پہ وہاں پہ اس کی حکم رانی جو کہ بلکل حقیقت سے برقس کیونکہ ہندوستان تمام بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزیاں کرتا ہے اقوامی متحدہ کی ریزولوشن کو نہیں مانتا اب تو شنلا اگریمنٹ کو بھی انہوں نے انیلیٹرلی اپنی حرکت کر کے ویکن کیا ہے اس لیے اس علاقے کا جو مخصوص نام پروپر نام ہم سب کو استعمال کرنا چاہیے وہ ہے انڈیان ان لیگلی اوکیوپائیڈ جمہو این کشمیر آئی آئی او جے تاکہ پاکستان کا موقف اور کشمیریوں کا موقف بین الاقوامی دنیا میں واضح ہو کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہ کوئی حکم رانی کر رہا ہے یہ ان لیگلی اوکیوپائیڈ کر کے ملٹری سیج اور اپنے راستانہ قبضے کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ دیموگرفی کو اندوستان چینج کرنا چاہتا ہے کشمیری اقلیت بنانا چاہتا ہے مسلمان تو آج ہم کیا دیکھتے ہیں دیموگریفک اپارٹائیڈ ہو گئی یہ بات جنوبی افریقہ ساؤت افریقہ کو یاد کیجئے بلکل وہی جو ہو رہا ہے ہم یہ تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اپنیت و حساب کشمیر میں آپ کو اس سے سب سے اس کی بری مثال ملتی ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھ کے اجاد کرنی ایک بات میں کر دوں اور پھر کچھ آپ کو مخصوص ایکٹیمیٹیز کا بتا دوں گا بہت جل ہم کہہ کہہ رہے ہیں ہندوستان کا ایک حربہ ہے اس کے سال سے جس کو بد قسمتی سے صحیح طرح پروجیکٹ نہیں کیا گیا پاکستان ہندوستان ہمارے کشمیری بھائی و مہینوں کو یہ کہہ رہا ہے آئی آئی او جے کے میں کہ پاکستان نے تو دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا کشمیر کا مسئلہ تو انہیں پانچ اگست کال کر لیا آپ کس امید نے بیٹھے تو پہلا بیغام تو میں آپ کو پانچ اگست کے حوالے سے یہ دے دوں کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان نے نہ تو کبھی کشمیر کو بھلایا نہ کبھی ایسا ہوگا ہم جہاں کھڑے تھے اس سے بہت آگے چلے گئے اور وزیر خارجہ نے یہ بات نہیں کی لیکن ان کی وزارت خارجہ وجہ سے ہندوستان پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سچ سامنے آرہا ہے سرزرش ہو رہی ہے کوئی دنیا کا ملک جو کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا تھا وہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں یا آئی آئی یو جی تے میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حکوم جو ہیں وہ پامال نہیں ہو رہے ہیں کوئی دہشت گردی کی بات نہیں کرتا اگر کر رہا ہے تو صرف ایک چیز پہ کر رہا سٹیٹ سپانسر آف ٹیررزم ایک ملک ہے اور اس کا نام ہندوستان دوسری بات میں یہ واضح کر دوں کہ ہندوستان ہیومن لائٹس فائلیشن نہیں صرف کر رہا انسانی حقوق سے پامال نہیں کر رہا بین اقوامی قوانین کی بھجیاں اڑا دی گئی ہیں پانچ دست کے بات سے پہلے بھی تھی لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ میرے دفتر میں ہم نے یہ کام کیا اور دیکھا تو دو سے تین دن لگے صرف فیرست بنانے میں کہ کون کون سی انٹرنیشنل کنونشن قانون اور بائی نیٹرل اگریمنٹ جو ہے اس کی وائیلیشن ہنگوستان کر رہا ہے تو یہ ہمارا تیسرا میسج ہے اور آخری بات یہ کہ جس راہ پہ موڈی سرٹار چل پڑی ہے اس کا ایک ہی نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ ہے کہ کشمیری اپنا حق خود احرابیت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ فیصلہ کریں جو ہم سب کو معلوم ہے اور یہ صرف ایک وقت کا انتظار ہے جب وہ ہو دیں پانچ اگز کی مناسبت سے وزیر خانجہ نے آپ کو کافی ایک ایک بتا دی دس بجے صبح انشاءاللہ پانچ تاریخ کو ون منٹ اور سائلنس ہوگا پورے پاکستان میں سائلنس بجائے جائیں اور اسلام آباد میں ایک سولیڈیریٹی مارچ صدر پاکستان عارف بلوی صاحب لیڈ کریں اور اس کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے جس میں وزیر خانجہ شدیلی صاحب میں اور دیگر جو ہمارے افیشلز ہیں وہ شامل ہوگی اسی وقت تمام پروینشل کیپٹلز میں بھی ایک سولیڈیریٹی مارچ کا انعقاد ہوگا مزفرہ بعد میں مارچ ہوگی صدر اور وزیراعظم ازاد جمہ پشنیر لیڈ کریں گے اور وزیراعظم عمران خان اس کو جوئن کریں گے اپنے اسیمبلی کے خطاب سے پہلے جو کہ آہ بارہ مجھے کے بعد کسی وقت اس کا انعقاد ہوگا اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں اور آپ کے توسس سے میں تمام انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو اسلام آباز میں موجود ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ چار تاریخ اور پانچ تاریخ کی شام کو ہمیں پورا پریجیکشن کریں گے جس میں ہم کشمیر کے مسئلے کی تاریخ ہندوستان کی تمام جو خلاف ورزیاں ہیں انسانی حقوق کی اور پانچ اگرس کے حوالے سے بہت سے جو ہمارے تیغامات ہیں وہ نظر آئیں گے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہاں بھی اججہتی کا مظاہر کریں اس کو کور کریں اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو دیکھیں کہ وہاں کیا میسیجز ہم پروائیڈ کر رہیں میں یونائٹی نیشنز کو بھی ہم اپنا ممو پروائیڈ کریں گے وزارت خارجہ کی طرف سے اس میں یہ تمام چیزیں کلم بند ہوں گی اور اس کے بعد میں آپ کے بتا دوں کہ میں شکر گزار ہوں سیول سوسائیٹی کیونکہ میری نظر سے گزری ہیں پچھلے دو تین دن میں سیول سوسائیٹی ہماری تینگ ٹینکس نے از خود بکلرز تیار کی ہیں کتاب تیار کی ہے پوری جس کی غالبا لانچ بھی شاید ہو رہی ہے مجھے بتایا گیا ہے جس میں یہ تمام پاکستان کے بارے میں کہ کشمیر میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی اور آخر میں میں آپ کو صرف یہ ارز کر دوں کہ تین چار اور پانچ تانی یہ تین دن ہیں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور طور پر ہمارا صاحب دیجئے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے کشمیری ہونے کے ناتے یہ معاملہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے کوئی اور چیز ان تین دنوں میں آپ کے میڈیا چینل پر نہ آئے تو یہ ملک کے مفاد میں ہوگا یہ میرے آپ سے پرسنل بھی گزارش ہے اور ریاست اور حکومت پاکستان کی طرف سے چار تاریخ کو انشاءاللہ ہم اور بھی بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے ابھی قبل از وقت ہے انشاءاللہ چار تاریخ کو وزیرا ازم صاحب خود وزیرا خارجہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو اور کچھ فیصلوں سے بھی اگا کریں بہت شکریہ نویز ایک دوسرا سنینگر آپ نکاح کشمیر رہے کے نام اختر تبلیل کر کے سنینگر اختر دائے گا سنینگر سے زیادہ آپ لینے صاحب کے کشمیر کے نام زیادہ فورس ہو رہے ہیں اور ماضی میں ہندوستان کے صاحب پر ملسٹر آئے تھے اور پاکستان کے صاحب پر ملسٹر نے کہ حکم پر کشمیر کے سینگر فورس سے سنینگر بھٹا دیا کہتے ہیں تو کشمیر کا نام زیادہ فورس نہیں دیکھئے دیکھئے کشمیر کا نام بالکل اس کی فورس میں کوئی دورائے نہیں ہے دیکھئے دیکھئے پر لیکن صرف ایک منزل ہے کشمیر کے جب کشمیر کہتے ہیں تو اس میں تو آزاد کشمیر بھی آجاتا ہے جو اللہ کے فورس آزاد ہے اور علاقے بھی آجاتے ہیں جو آزاد ہیں جب سینگر کیا بات کرتے ہیں تو اس سے فوکس ہوتا ہے وہ علاقہ جس پر خاص بانہ اور خیر قانونی قبضہ ہے اینا ویو وہ پوائنٹ زیادہ اجاگر ہوتا ہے نمبر بات پرانی ہوگئی ہے ان سے بھی میری گزارش یہ ہوگی کہ اس میں کوئی شرط نہیں دیکھئے پیپلز پارٹی کا تو وجودی مسئلہ کشمیر سے اس نے جنم لیا تو انہیں بلکل اس میں بڑھ چڑھ کر اپنی آواز بلانی چاہیے اس ہمارے پانچ اگست کے ان جو ایکٹیوٹیز ہیں انہیں بڑچر کر ہر پارٹی کو کرنا چاہیے اور میری آپ سے جیسے محید صاحب نے کہا دیکھ یہ ایونٹس تو ہوتے ہیں اب تین کو کیا ہوگا چار کو کیا ہوگا خبریں تو ہوتی ہیں نیشنل بھی ہوں گی انٹرنیشنل بھی ہوں گی وہ خبریں چھپ نہیں سکتی ہیں آپ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کوئی چیز بھی ہو ہماری آپ سے گزارش یہ ہے اس کو فوقیت دیجئے ہا یو ان جی ای میں دیکھئی اس وقت بحث چل رہی ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی سپٹیمبر میں بھی نیو یوک میں اتنے اچھے غالبا نہیں ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ابھی بھی کرونا ایس ایس ایشو ایک لاکھ پنتالیس پچھپن ہزار کے قریب امواد ہو چکی ہیں وہ چھتالیس لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے مبتلا ہے اس مرض میں ورچول ہونا چاہیے تو اب یہ ڈسکرشن ہو رہی ہے کہ کیا کوئی ہائیبریڈ ہو جائے کہ کچھ ممالک جو ہیں جو ورچول کرنا چاہیں تو اپنے سٹیٹپنٹس ورچولی دے دیں اور جو جانا چاہیں وہ کر دیں ابھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے تو اس پہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کیا کرتا ہے کچھ چیز ایسی ہے جو باقابر لوگ کو جانتے ہیں ہمارم الناس کی طرف سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ماضی میں کی وزیر خارجہ تھے قداور وزیر خارجہ تھے آج بھی وزیر خارجہ ہیں ماضی کی خارجہ پالیشی کشویر پالیشی کیوں اتنی ضعیف رہی اور آج کی جو خارجہ پالیشی ہے ماضی میں مسئلہ کشویر کو ساتھ خانے میں ڈال دیا گیا یہ کے بعد کشمیر کمیٹیز بھی آتے رہے اور سرکاری سطح پر پڑے سیوز ہوتے رہے اور کشمیر پر کام درہ ساتھ دیکھئے میں سوال سمجھ گیا دیکھئے ماضی میں اس کا جواب لے لی دیکھئے کشمیر کے مسئلے سے کوئی لا تعلق کبھی نہیں رہا ماضی میں بھی اور آج بھی فرق یہ رہا کہ پچھلی مرتبہ آپ نے کہا تو پاکستان اس وقت فوکس کر رہا تھا لپیٹ میں تھا دہشت گردی کی جنگ اور دنیا کا جو دستان نے بڑی چالاکی سے جو لومبڑی والی چال چلی بڑی چالاکی سے انہوں نے جو تحریک خود ارادیت کی جو تحریک ہے اس کو انہوں نے دہشت گردی سے ملصوب کر دیا اور جی باہر سے آتے ہیں گز بیٹی آتے ہیں آکے یہ دھواکے کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو انہوں نے اس سارے نیریٹیو کو دی اور ایک انٹرناشنل ڈسپیوٹ کو انہوں نے دہشت گردی میں لبادے میں لپیٹنے کی کوشش کی اور بہت سی لوگ بہت سے ممالک اس میں بہ گئے بہ گئے لیکن آج دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے کس طرح افواج پاکستان نے پاکستانی قوم نے دہشت گردی کو بھی شکست دی ہے اور کس طرح پاکستان کے ایریاز کو ان سے آزاد کروایا ہے کس طرح سے آج افغانستان میں پیس اور ریکنسیلیشن پروسس میں ہم ایک معامل اور ایک دوست اپنے آپ کے طور پر ہم نے پیش کیا ہے اور الحمدلللہ آپ کو یہ جان کر میں مبارک دیتا ہوں قلید ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے بہت مجھے اتمنان ہوا کہ اللہ کے فضل و قلب سے اس میں بہت سے دوستوں کا کردار ہے پاکستان کا قلیدی کردار ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے افغانستان میں عید سیز فائر کا پاکستان کی نمائنگی کر پانچ ہزار جو ہیں جو تعلیمان جو قیدی ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گے اور ہزار وہ بھی چھوڑ دیں گے اور انشاءاللہ عید کے اس سیز فائر کے بعد ایک ایسا ایٹمس فیر محول بنے گا جس سے جو انٹرا آفغان ڈائلوگ ہے اس کا آغاز ہوگا تو آج وہاں جیسے جیسے ویسٹن فرنٹ پر ہماری ہندوستان نے کیا کیا انہیں تک چلاکیس ہمیں دھکیل دیا آج اللہ نے کیا اللہ نے کیا وہاں ہمیں کامیابیاں حاصل ہونی شروع ہو گئی ہیں اور ہندوستان تنہائی کا شکار ہو رہا ہے آج نپال آنکھیں دکھا رہا ہے آج لدداخ میں جو کچھ ہوا جو چین کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آج شریع لنکا کی کیا کیفیت ہے آج پاکستان کیا سوچ رہا ہے تو یہ اب توجہ واپس آ رہی ہے اور اس حکومت کی کلیئر پولیسی ہے کہ ہم نے کشمیر کے فوکس کو دوبارہ اجاغت کرنا ہے بیٹھاتے ہیں پھر رات و رات مان بھی جاتے ہیں یہ خوبی ہے اچھی بات الحمدللہ اس لیے عام آدمی کا کمزن یہ ہے کہ اس محاملے پہ باہر گیا انشاءاللہ بیٹھیں گے آپ کا سوال آ گیا سمجھ انشاءاللہ بیٹھیں گے پانچ تاریخ کو سینٹ کا سپیشل اجلاس ملکز ہو رہا ہے اس پہ بیٹھیں گے اور میری خواہش ہوگی میری خواہش ہوگی اور میں نے فورن آفیس کی طرف سے پورا ایک بڑا مفصل ریزولوشن تیار بھی کیا ہے اور میں دیگر جماعتوں کے جو پالیمانی لیڈران ہیں ان کی خدمت پہ پیش کروں گا کہ اس کو دیکھنے اس کا مطالعہ فرمانے اور کوئی اس میں اگر وہ کوئی سمجھتی ہے کمی پیش ہی ہم دور بھی کر لیں گے تو ہم چاہیں گے کہ یک زباہ ہو کے کٹھے بیٹھ کر آواز اٹھائیں ہاں نہیں یہ سینیڈ کا سینیڈ کا ہاں شہر صاحب کوسٹن میں رہا ہے جی سر مائک آپ کے سر مائک کی مطابق آجائے گا سر کیوں نہیں آجائے گا مائک میں دے دوں گا آپ نے ہاتھیں دے دوں گا کیا پھر پاس سر جی پریشاہ میرے دو پسند ہیں آپ سے ایک تو انٹرائشن میڈیا کو ایک دو کشمیر کے ایشو پر ایک ایش پر ان کو ابھی تک وزر کنی کرایا گیا آکھے پوری دنیا مطابق شدے کہ وہاں کیا ہو رہے اور دوسرا پرشن یہ کشمیر سے ہٹ کر کے بڑے ایسی 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 پارنیوانی پارٹی میڈیوانی تبیس طرح کی ایسی آپ کی سیاست میں دیکھ نہیں ہے ماضی میں بہت سارے معافی آپ بڑے دنشی سے سنجاتے رہے تو کیا آپ یہ رائے بہت تیزی سے دعا ہو نہیں 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 دیکھ 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 کہتے نا دریا چڑھتا بھی ہے اور اترتا بھی ہے ہم نے دریاؤں کو چڑھتے بھی دیکھا ہے اترتے بھی دیکھ ہے تو بلا وجہ موج سے ٹکرائیے نہیں اگر نہیں ٹکرائیں گے تو دریا چھاتا رہے اور اگر سمجھیں گے کہ بلا وجہ اس دریا کی موجوں میں خلل ڈالیں گے تو زبا ہم بھی رکھتے ہیں اور یہ بھی واضح کہتا چلو کہ یہ جو روش اپنائی گئی تھی یہ وہاں شور شرابے کی کلیر کٹ میں آج کہہ رہا ہوں پیغام دے رہا ہوں اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ دباؤ کے تحت اور وہ شور شرابے سے ہاؤس کو دبا سکے گی تو پھر سن لیں نہ وہاں کوئی اور بول سکے گا نہ میرا بیٹا بلاول بولے گا اور نہ پھر کوئی اور نون کا بولے گا ہاں آئیے حدود و قیود تیہ کر لیں پیپل we can take and we can return لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آواز دبا سکیں گے بالکل ہی دبا سکیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری آم ٹوشن کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے واضح پیغام ہے کان کھول کے سننے نہیں دبیں گے ایلو سی کا بڑا اچھا سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے ہم لے گئے جنرلس کو لے گئے پارلی منٹیلس کو لے گے جا رہے ہیں i think it's a good idea کہ ڈپلومیٹس پہ اگر جائیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو یقیناً ان کو impact ہوگا good idea thank you بڑا اچھا بھارت تو اپنی اپنی کوششیں کرے گا ان کا ہمیں ہیں یہ کاوش رہی ہے کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو نیچہ دکھائے اور اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنا دفاع کرے اور آپ نے دیکھا کب ان پہ ان نے ہم پہ جھاریت کی تو پھر چائے کے کپ کے ساتھ ابھی نندن کو واپس بھیجا گیا تو وہ بھی ہے تو ایسی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری افواج پاکستان کا دفاع کرنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتی ہیں اور پوری طرح وہ ہر چیز پر ان کی نظر ہے اور وہ کوشش کرتا ہے پاکستان میں دہشتگردی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے بلوچستان کے اندر جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہیں جو کاوشی ہیں اور میں یہ بھی کہتا جلو وہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے میں سمجھوں گا کہ چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا ہم نے اس محصولے کو افواجستان کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے دفتر خارجہ نے ٹیک اپ کیا ہے میں نے اپنے سفیر کو کہا ہے کہ وہاں ٹیک اپ کرے میں شکر گزار ہوں جناب حنیفت پر صاحب کا انہوں نے نوٹس لیا ہے اور مجھے امید ہے اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے سلچایا جائے گا صاحب اس میں میں ایک وضعات کر دوں چمن والا آپ نے ذکر کر دیا کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے چل رہا تھا کہ پاکستان نے کوئی بغیر کسی جو ہے آلٹیمیٹم کے بورڈر بند کر دیا اگرام سے ایسا بلکل نہیں ہوا تھا یہ جو انفرمیشن ہے یہ غلط ہے ڈراؤن کی سیچوئیشن اس سے بلکل برقس ہے اور کوئی اگرام پاکستان کی طرف سے ایسا نہیں اٹھایا گیا تھا کسی بھی موجود کسی بھی وہاں پہ ایریجمنٹ کی خلاف رضی پاکستان نے نہیں کی اس سارے اپیسوڈ یہ سر وہ سن یہ ہے کہ آپ نے اپنے پریس کامپنس میں گلگت بلکستان کو کشمیر کا حصہ کہا ہے کشمیر کبھی ریاست نہیں تھی ریاست جمہ کشمیر واقسائے تبتہا تھی جس میں ایک ایریجمنٹ گلگت بلکستان تھا اب سوال یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے کہا ہم صرف نگر جائیں گے آپ رائے شماری کے ذریعے جائیں گے یا جنگ سے اور دوسرا سوال ہے یہ کہ آپ نے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کیا ہے بھائیہ ختم اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کشمیر کے جو رہنے والے ہیں وہ قید میں ہیں ان کا کوئی آواز نہیں ہم آواز ہیں تو آزاد کشمیر کے حکومت کو آپ اتنا امپور کریں گے کہ وہ جاتا ہے کشمیریوں کا نمائی آزاد کشمیر کی حکومت ماشاءاللہ ہمیں بڑا احترام ہے اور ہمارے جو صدر ہیں وہ ایک منجھے ہوئے سفارتکار رہ چکے ہیں ہمارے جو وزیر آزم ہیں آزاد کشمیر کے وہ بڑے ایک منجھے ہوئے شاستدان ہیں اور تاریخ پر نظر ہے ان کی ان کو پل پل کی خبر ہے اور جب بھی ان سے نشست ہوتی ہے تو کوئی بڑی انٹرسنگ بات ان سے نکلتی ہے اور سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اور بڑا ان کا نالج ہے آزاد کشمیری کی جو قیادت ہے بلکل ہمارا چہرہ ہے ہم بلکل ان کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے کے لیے بھی تیار ہیں ہمارا مقصد ایک ہے ہماری منزل ایک ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ آگے ہوں میں کہتا ہوں آزاد کشمیر کے پرائیم سٹر آگئے ہوں میں ان کے شانہ مشانہ کھڑا ہوں گا کوئی بات نہیں مقصد دیکھے نا ہم نے منزل کو دیکھنا ہے کیا فرق بڑھتا ہے کون آگے ہے کون پیچھے ہے منزل ایک ہے اور انشاءاللہ وہ کشمیر کی آزادی ہے تینکیو سر